اللہم صلی وسلک وزد و بارک علی رسول اللہ وآلہ الاطحان ناظرین سلام علیکم وین ٹی وی شروعات کر رہا ہے ایک نئے شو کی جس کا نام ہے حدیث زندگی اس شو میں ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کریں گے جو ہم روز مرہ کی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے میک اپ اور کسیمیٹکس سلام علیکم وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ سجنے اور سجانے کا ہے جگہ جگہ بیوٹی پارلر ہیں عورتیں لڑکیاں اور اب تو مرد بھی اپنی خوبصورتی کو بہت اہمیت دینے لگیں ہر مہینے کمائی کا بڑا حصہ میک اپ اور پارلر کے سامان خریدنے میں چلا جاتا ہے لیکن ہم نے اکثر مولاناوں کو اس کی مخالفت کرتے ہوئے سنا ہے جبکہ ہمیں حدیث ملی ہے وسائل الشیعہ میں وولیوم فائف پیج نمبر سکس پر امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں ان اللہ جمیل و یحب الجمال یعنی اللہ اچھا ہے اور اسے میک اپ یعنی خوبصورتی پسند ہے تو اس پر آپ کیا فرمائیے گا سوال یقیناً آپ کا اچھا ہے اور یقیناً یہ بڑی قیمتی حدیث ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی خوبصورتی اور اچھائی کو پسند کرتا ہے جہاں تک سجنے اور سجانے کا تعلق ہے دین اسلام آیا ہی ہے انسان کو سجانے کے لیے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جب سجنے اور سجانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر صرف ایک اہرہ تصور ہوتا ہے اور وہ تصور ہوتا ہے فیزیکل باڈی کو سجانے کا ہم صرف اپنا آؤٹ لک ہم اپنا گٹ اپ ہم اپنا ظاہر ہم اپنی شکل ہم اپنی صورت کو سجانے کی بات کرتے ہیں اور اسلام اس سے زیادہ واسٹ سبجک یا اس سے زیادہ واسٹ آئیڈیا سجانے کے سلسلے میں رکھتا ہے اسلام انسان کو دونوں اعتبار سے سجانا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ ہمارا آؤٹ لک ہماری فیزیکل باڈی بھی سجی ہوئی ہو ساف ستری ہو اچھی ہو اور اس سے زیادہ ہماری انر سول سجی ہوئی ہو اگر ہماری روح ہماری معنویت ساف ستری پاک ازا ہے تو یقیناً ہمارا آؤٹ لک بھی اچھا ہوگا لیکن ہمارا گٹ اپ ہمارا آؤٹ لک بہت خوبصورت ہے لیکن ہمارا نفس انتہائی کسیف پلید گندہ ہم جھوٹے ہیں مکار ہیں غیبت کرنے والے ہیں فریبی ہیں دھوکے باز ہیں ہر ایک کو ستانے والے ہیں ظلم کرنے والے ہیں عبادات نہ کرنے والے ہیں نہ اللہ کی پرواہ نہ رسول کی پرواہ نہ امام کا خیال تو آپ خود بتائیے کہ ایسا میک اپ انسان کو کتنا سجا سکتا ہے بالکل نہیں سجا سکتا ہے یعنی سجنے اور سجانے کا جتنا تعلق ظاہر سے ہے اس سے کہیں زیادہ تعلق باطن سے ہے انسان کے اندر سے نفس سے ہے لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ظاہری سجاوٹ کو اسلام آوائیڈ کرتا ہے اگنور کرتا ہے نہیں اسلام ظاہری سجاوٹ کا بھی قائل ہے ہمیں اجازت دیتا ہے لیکن اس کی باؤنریز ہیں اس کے ریگولیشنز ہیں اس کے لاز ہیں اگر ان بائی لاز کے مطابق ہماری سجاوٹ ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسلام کہتا ہے عورت کو عورت سجائے میں نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں اور خدا نہ کرے یہ چیز ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ لیڈیز بیوٹی پارلر میں سنا ہے میں نے کہ جنڈس کام کرنے والے ہوتے ہیں یا جنڈس کے پارلرز میں لیڈیز کام کرنے والے اگر یہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کسی بھی نامحرم مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے سجنا سجانا تو بہت دور کی بات یا کسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نامحرم مرد کو ہاتھ لگائے چھوے مسافیہ کرے احشیک ہینڈ کرے اجازت نہیں ہے اپنی باؤنڈری کے اندر پھر ایک بڑا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں مثلا آپ اگر میک اپ کرنا چاہتی ہیں کیوں کسے دکھانے کے لیے کس کے لیے اگر آپ کا جواب یہ ہو کہ نہیں اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے آپ کے لیے ہم سج رہے ہیں تو ٹھیک گھر میں بھی سجی رہا کیجئے اس لئے کہ گھر میں بھی تو ہم ہم ہی ہوتے ہیں میں ہی ہوتا ہوں لیکن گھر میں نہ سجنا اور گھر سے نکلتے ہی پاودر کا ڈبا لپسٹیک اور فلاں اور ڈھمائے ان چیزوں کا اٹھ جانا اس کے معنی ہی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے سج رہے ہیں جس کو ہم دکھانے کے لیے سج رہے ہیں اگر وہ ہمارا محرم ہے تو اسلام میں ایک حد تک اجازت ہے محرموں کے لیے وہ بھی بہت ہی limited edition ہے وہ بھی بہت ہی محدود ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس سجنے سجانے سے ہمارے محرم کے پیر ڈگمگا جائیں ہمارا بھائی جوان ہے خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرنے والا ہے ہم اس کی بہن مثلا ہم بھی خوبصورت ہیں ہم اگر اپنے بھائی کے سامنے غیر معمولی طور پر سجتے ہیں نکھرتے ہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدم لڑکھلا جائیں یا سجنے سمرنے کے بعد ہمارے قدم نوز باللہ ڈگمگا جائیں تو ایسے محرم کے سامنے بھی سجنا ہرگز جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے اسلام نے بہت اہمیت دی ہے بہت تعریف کی ہے بہت تعقید کی ہے سجنے سجانے کی کہ دلہن زوجہ اپنے شوہر کے لئے سجے بڑی ہی تعریفیں کی گئی ہیں اس کے لئے روایات ہیں کہ عورت اپنے مرد کے لئے اپنے شوہر کے لئے جتنا سج سکتی ہو جتنا نکھر سکتی ہو جو جو کچھ بھی کر سکتی ہو جائز اور حلال طریقے سے اس کی اجازت ہے جب آپ اس منزل میں ہوں گی تو آپ کو بھی میں اجازت دے دوں گا تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میک اپ حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے بالکل صحیح ہے میک اپ کرنا حلال بھی ہے حرام بھی ہے نامحرموں کے ذریعے سے ہو حرام ہے حرام چیز کے ذریعے سے یا نجیس چیز کے ذریعے سے ہو تو اصلہ اجازت نہیں ہے نامحرموں کو دکھانے کے لیے ہو حرام ہے ناجائز ہے اجازت نہیں ہے لیکن اگر ان ساری حدود کے اندر ہو ان ساری پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے عورت مثلاً اگر سج رہی ہے عورتوں کے درمیان جانے کے لیے اس کی بھی اجازت اسلام میں دی گئی ہے کہ پھوہرپن کے ساتھ نہیں بلکہ اچھے طریقے سے سج کے سمر کے نکھر کے خواتنی ایک دوسرے کے سامنے جائیں اس سے انسان کا وقار انسان کی عزت انسان کی آبرو سلامت رہتی ہے اس لئے اس چیز کی آپ نے یقین سنا ہوگا وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جناب سیدہ کو جناب سیدہ یعنی جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ ان کو ایک موقع پر ایک یہودی کے یہاں شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی اس پورے واقعے میں میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ کروں گا پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ اس پورے واقعے میں میں نے دیکھا ہے کہ جب جناب سیدہ اس کے ہاں شادی میں جانے کے لئے تیار ہوئی تو آپ نے اپنے آپ کو سجایا سمارہ اچھا لباس پہنے اب جو بھی اس بہت سجاوٹ کا طریقہ کار رہا ہو مجھے نہیں معلوم ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ سج سمر کے گئیں اس لئے کہ کم تر نگاہوں سے دیکھیں گے لہٰذا مگر یہ صرف عورتوں کے لئے یہ عورتیں عورتوں کے واسطے سجیں ان کے لئے تیار ہوں آمادہ ہوں اور اگر اس سجنے سمرنے کا تعلق صفائی سے ہے ستھرائی سے ہے تو اس کی تو بڑی ہی تعقید ہے کہ سجنے کے معنی یہ ہے کہ ہمارا چہرہ دھولا ہوا ہو ہمارا کپڑا صاف ستھرا ہو ہمارے بال دھولے ہوئے ہو میں شیمپو ہو تیل ہو بغیرہ بغیرہ جو بھی ہوتا ہو تو اس کی تو بڑی ہی تعقید کی گئی ہے یہاں تک کہ میں آپ کو ایک حدیث حدیث زندگی شروع کی ہے آپ نے ایک حدیث سناوں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ جوان پسند نہیں ہے کہ جو بال تو بڑے بڑے رکھیں مگر ان میں کنگھا نہ کریں نہیں آپ کہہ رہے کہ بال بڑے رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن انہیں مرتب کر کے انہیں اچھے طریقے سے کنگھا کر کے یعنی سج سمر کے نامحرموں کے لئے نہیں محرموں کے لئے یا مرد مردوں کے لئے عورت عورتوں کے لئے سج سکتی ہے محرم اور نامحرم کیا ہے محرم اور نامحرم عورت کے لئے باپ سگا بھائی سگی بہن سگے چچا سگی خالہ سگی پھپی سگے مامو دادا یا دادی نانا نانی بھتیجے بھانجے بھتیجیاں بھانجیاں سگی یہ سب محرم ہیں کیوں اس لئے کہ کبھی بھی ان سے شادی نہیں کیا سکتی ہے جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے جس سے نہیں ہو سکتی وہ محرم ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر نامحرم ہے تو پھر یعنی ان سے بالکل زندگی کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے نہیں یہی لوگ ہمارے ارحام ہیں رشتہ دار ہیں اور اسلام کی نظر میں صلح رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلقات رکھنا بڑا ہی اس کی تاقید کی گئی ہے اور تعریف کی گئی ہے بڑا ہی اس سے اہمیت بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلقات رکھے مگر بعض لوگ مجھے پریشان بھی کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں کہ آپ مگر بہت استعمال کرتے ہیں اب کیا کریں آ جاتا ہے مگر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان جو نامحرم ہیں ان سے لیمیٹیڈ ان سے بہت ہی ضروری سے اور بہت گئی بنا کے تعلقات رکھے جائیں تعلقات کے بالکل یہ معنی نہیں ہے کہ ان سے ہاتھ ملایا جائے یا ان کے سامنے بے حجاب رہا جائے یا ان کے سامنے بدحجاب رہا جائے حجاب اسلامی اور واجب حجاب کر کے ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضروری فاصلہ بنا کے ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے پریشتہ داروں کو آوائیڈ اور اگنور نہ کریں ان سے تعلقات بنا کے رکھیں مانا صاحب جیسے ہم لوگ ہم لوگ سکول جاتے ہیں کالیجز جاتے ہیں جوب کرتے ہیں پکنک پہ جاتے ہیں شاپنگ پہ جاتے ہیں تو ہلکا سا میکپ تو لگا سکتے ہیں اب یہ ہلکا کتنا ہلکا ہوتا ہے اس کا ویٹ یہ میں نہیں بتا سکتا اور بھاری والا کتنا وزنی ہوتا ہے وہ بھی ویٹ مجھے نہیں معلوم ہے لیکن پھر میں وہی بات دھو رہا ہوں گا آپ کے لئے نہیں بلکہ آپ کے تمام ویورس کے لئے کہ یہ ہلکا ہو یا بھاری ہو بھلا سوال میکپ کے سلسلے سجنے سواج سبرنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم کس کے لئے ہم مان لیے کہ کالیجز کی طرف سے پکنک پہ جانا اگر اسلامی حدود اور اسلامی قوانین کا لحاظ رکھا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ پکنک پہ جانے والی اسٹوڈنٹ کس کے لئے سج رہی ہے یہ ہلکا سمیں کس لئے کیا جا رہا ہے بڑا سوال یہ ہے اگر کسی نامحرم کلاس فیلو کے لئے ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اگر اس کا تعلق صافائی سے ہے اس کا تعلق اپنی تحفظ سے ہے مثلا اگر ہم کریم نہ لگائیں گے تو ہماری اسکن ڈرائی ہے پھٹ جائے گی اور بلکل چہرہ خراب ہو جائے گا اس لئے تو اس لئے کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ اسکن گھر میں بھی ہماری ڈرائی رہے گی اور باہر بھی ڈرائی رہے گی تو گھر میں بھی ہم کریم لگائیں گے اور باہر نکلتے وقت بھی لگائیں گے لیکن اگر خاص طور سے ہم سکول یا کالیج جا رہے ہیں تو اس لئے سج رہے ہیں کہ سارے لڑکے دیکھیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے سج جائیں گے تو بہت تعریف کرنے لگیں گے نہیں مسئلہ کلاس فیلوس فیلوس کو مسئلہ آفس کے کولیکس کو مسئلہ دوسرے تیسری جگہ والوں کو خوش کرنے کا نہیں ہے اصل مسئلہ آپ کے لئے ہمارے لئے سب کے لئے یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ خوش ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جس سے صدیقہ تاہرہ خوش ہو جس سے عیمہ معصومین خوش ہو اگر وہ ہم سے خوش ہو گئے ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگر ساری دنیا خوش ہو گئی اور وہی ناراض ہیں تو پھر ان کے خوشی کوئی حیثیت اور مانا نہیں رکھتی ہے لیکن اس سے تو پھر ہم پچھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور کیا آپ نہیں جانتے کہ آج کل کمپیٹیشن کا زمانہ ہے کمپیٹیشن کا زمانہ ہے بیٹے کس چیز میں کمپیٹیشن یقینا کمپیٹیشن کا زمانہ ہے مگر یہ کمپیٹیشن یہ مسابقہ یہ مقابلہ پوزیٹیو کمپیٹیشن ہو ہم اس چیز میں کمپیٹیشن کرنے لگیں کہ فلاں تھانے کی پولیس نے ایک چور کو پکلا ہے جس نے سو جگہ چوری کی تھی یہ تو کمپیٹیشن ایج ہے ہم کو ایک سو جگہ چوری کرنا ہے اس کی طوری کمپوڈیشن کرنا ہے ہم کو کمپوڈیشن اس بات میں کرنا ہے کہ ہمارا کلاس ویلو 92% لے آیا ہے ہمیں 93% لے آنا ہے کمپوڈیشن اس بات میں کرنا ہے کہ فلاں ساتھی اتنی محنت کر رہا ہے ہم اس سے زیادہ کرنا ہے فلاں فرسٹ ایٹمپ میں فلاں اس نے اگزائم کولیفائی کیا ہم کو اس سے اچھے نمبر نہ کر اس فرسٹ ایٹمپ میں کولیفائی کرنا ہے یہ کمپوٹیشن ہے نیگیٹیو کمپوٹیشن اس کی تو کوئی سماج جارت نہیں دیتا ہے اسلام کہاں کمپوٹیشن یقیناً ہونا چاہیے ہمیں اس زمانے کی دور بھاگ میں دنیا والوں سے تکر لینا ہے مقابلہ کرنا ہے مسابقہ کرنا ہے ان کو کمپوٹیٹ کرنا ہے ان سے آگے نکلنا ہے مگر کہہ میں یہ بات ہمیں اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا اس لئے کہ آپ جیسی بہت ساری بچیوں اور بچے یہاں پر آنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کس چیز میں کمپوٹیشن کرنا ہے کمپوٹیشن کیجئے آگے نکلنے کے لئے بڑھنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں کو کمپوٹیٹ کرے ان سے آگے نکلے مگر پوزیٹیو لی اچھائیوں میں نیکیوں میں آپ صرف واجب نمازیں پڑھتی ہیں سترہ رکعت ہم آپ کو کمپوٹیٹ کریں گے ہم مستحب بھی پڑھیں گے آپ صرف ماہ رمضان میں روزہ رکھتی ہیں ہم آپ کا مقابلہ کریں گے ہم مستحب روزے بھی رکھیں گے آپ ایک غریب کی مدد کرتی ہیں ہم دو غریب کی مدد کریں گے آپ ایک یتیم کا خیال کرتی ہیں ہم دو یتیموں کا خیال کریں گے آپ ایک مفلس کی دیکھ رکھ کرتی ہیں ہم چار کی کریں گے یہ کمپوٹیشن ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کمپوٹیشن ایک جو آج ہونا چاہیے جو شاید کہیں نہ کہیں یا تو نہیں ہے یا کم ہے لیکن اس چیز میں بہرحال کمپوڈیشن ہونا چاہیے ہمیشہ ہونا چاہیے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ کے بیوز سے کہ ہمیشہ پوزیٹیولی بالخصوص ہمارے یوت ہمارے بچے ہمارے نوجوان کمپوڈیشن کیجئے ایڈوکیشن میں پڑھائی میں تعلیم میں ہائیر اسٹڈیز میں آگے سے آگے جائیے بہتر سے بہتر ریزلٹ لے آئیے اس کمپوڈیشن میں اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ دنیا کی نظر میں بھی عزتدار ہیں اور اسلام کی نظر میں بھی آپ عزتدار ہیں آپ کا شکریہ مولانا صاحب آپ نے ہمارا نظریہ بدل دیا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری کئی مرتبہ آنکھیں کھول دیں کہ بہت ساری باتیں ہم کو نہیں معلوم تھی جو آپ کی وجہ سے معلوم ہو گئیں کوشش یہ ہو کہ ہم بھی ان باتوں پر عمل کریں آپ بھی کریں ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم لوگ میک اپ صرف محرموں کے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے ہمارے کتنے سارے ڈاؤٹس کلیر کیے اور صرف میرے ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کے بھی کافی ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ اور نئی باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ اللہم صلی وسلی وزد وبارک على رسول اللہ وآلہ الاطہار وآلہ الاطہار